یادی طور پر سلیبیوں نے سلطان کے لشکر کے خلاف اس وقت کی تھی یعنی یہ پورنوگرافک آرٹ کی ابتدا ایک یوں کہ لیجئے کہ ہتیار کے طور پر باقاعدہ استعمال کی گئی اور پہلی مرتبہ یہ ہتیار استعمال ہوا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت کی نیٹو فورسس اور یورپ کے تمام عیسائی حکران ہاپنے بھی لگتے تھے اور ان کے قدم کانپنے بھی لگتے تھے ہمیشہ بھاری تعداد میں بڑی اہم ترین میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں اور آج اس بات کی کمی مسلم امہ میں موجود ہے اگر اس کمی کو ہم دور کر لیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہماری طاقت کو لوگ رب العالمین والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم آج کی وی لاغ میں آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے والا ہوں اس شخصیت کا نام زبان پر آتے ہی قبلہ اول کا تصور فوراں ذہن میں آتا ہے اس شخصیت کا نام زبان پر آتے ہی تاغوتی قوتوں کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں اور اس شخصیت کا نام زبان پر آتے ہی ہم مسلمانوں کے سرفقر سے بلند بھی ہو جاتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ عدب سے ان کی بارگاہ میں ہم اپنے سروں کو جھکا بھی لیا کرتے ہیں یعنی وہ شجاعت کا بہدری کا اللہ پر توقل کا ایک خوبصورت سے حسین ترین استعارہ ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ کے دنیا کو یہ بتلا دیا کہ فوج قلیل ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے طاقت کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصلا کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نصرت مل جائے تو پھر انسان بڑے سے بڑے دشمن سے بھی انشاءاللہ جیت سکتا ہے یعنی ایک ایسے سلطان کا نام جن کا نام زبان پر آتے ہی قبل اول سے اچھنے والی مظلوم مسلمانوں کی آہو بکا سماعتوں میں گنجنے لگتی ہے جن کا نام زبان پر آتے ہی ماسوم فلسطینی بچوں کے خون آلود چہرے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں اور جن کا نام زبان پر آتے ہی لاچار بہنوں کے تار تار آنچل وجود کو شرمانے لگتے ہیں جن کا نام سامنے آتے ہی مزد اقصہ کا سہن مسلمانوں کی غیرت کو ان کی حمیت کو جھنجوڑنے لگتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ بیت المقدس سے عشق کرنے والوں قبلہ اول کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھننے والوں کیا کیا تم نے بیت المقدس کے لیے کیا کیا تم نے قبلہ اول کے لیے کیا کیا تم نے مزد اقصہ کے لیے کیا کیا تم نے معصوم فلسطینی بچوں کے لیے سٹیٹمنٹس دی اپنی تقاریر کی خدبات کیے چند پوسٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوٹ کر دی بس کچھ آنسو بہا دی اور کچھ بھی نہیں یعنی ذرا سوچ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مزد اقصہ کا سہن پکار پکار کے ہماری شرم کو ہماری غیرت کو بار بار جھنجوڑتا اور ہمیں کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہاں پر خون آلود چہرے نظر نہیں آتے کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہاں پر ماں و بہنوں کے ساتھ کس حد تک زیادتی کی جا رہی ہے کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہمیں یہاں پر زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ تمہارا قبلہ اول ہے قبلہ اول جسے تم نے مکمل طور پر فراموش کر دیا لیکن ساتھ ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجید اقصہ یہ بھی پکار کے کہتی ہے کہ ہاں مسلم اممہ کا ایک شیر تھا بس وہ ایک ہی شیر تھا جن کا نام سامنے آتے ہی برطانیہ فرانس جرمنی اٹلی جیسی عالمی طاقتوں یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز اور یورپ کے تمام عیسائی حکمران ہاں اپنے بھی لگتے تھے اور ان کے قدم کانا اپنے بھی لگتے تھے ناظرین اکرام سلطان سلاؤدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کیا شان اور رفت کے مالک تھے کہ سلطان نوردین زنگی رحمت اللہ علیہ کی طرح سلطان سلاؤدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو بھی بیت المقدس سے باقاعدہ عشق تھا عشق تھا یعنی آپ جانتے ہیں اور یہ بات بھی تیش شدہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو سرزمین ہے نا جسے آپ فلسطین کی سرزمین کہتے ہیں جسے آپ بیت المقدس کی سرزمین کہتے ہیں جسے جیروشلم کہا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ہوا قصر سے انبیاء کرام یہاں پر متفن ہیں تعداد کے اعتبار سے انبیاء کرام بہت یہاں پر تشریف لائے لیکن ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ تینوں مذاہب میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک اس کی اپنی ایک اہمیت ہے یہودیوں کے نزدیک اس کی اپنی ایک اہمیت ہے عیسائیوں کے نزدیک اس کی اپنی ایک اہمیت ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس دنیا میں جو اگر پولٹکس کا اوریجن اگر آپ کہیں تو وہ یہی سرزمین ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخری جنگ بھی اسی خطے میں ہونی ہے جسے ہم ملحمت القبرہ کہتے ہیں ارمگڈون کہتے ہیں ہرمجدون کہتے ہیں یہ جو بسیکلی جنگ ہونی ہے یہ جنگ خاتمہ ہے بنیادی طور پر اس دنیا کا تو خاتمہ بھی بنیادی طور پر اسی سرزمین کے اوپر ہونا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہودی اس سرزمین کو انتہائی مقدس سمجھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم شان عبادتگاہ یہاں پر قائم کی جسے حیقل سلیمانی کہا جاتا ہے یہودی اس اپنا قبلہ کہتے ہیں وہ اس سرزمین پر ہے اسی طرح سے عیسائی اسے اہم ترین اس لئے جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہ سرزمین ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ یہاں پر جاری کیا اور اسی سرزمین پر ان کے عقیدے کے مطابع عیسیٰ علیہ السلام مسلوب کر دیئے گئے اور مسلمانوں کے لئے تو ظاہر ہے یہ قبلہ اول ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج سے مزود اقصہ سے ہی تشریف لے گئے تھے تو تینوں مذائب کے نزدیک اس کی اپنی ایک انتہائی اہمیت ہے اور اس کی امپورٹنس کو تینوں مذائب کسی بھی طور سے جنائی نہیں کر سکتے اور ساری رفٹ جو ہے وہ یہ ہے اب ذہن میں رکھئے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے حتین کی وادی میں کروسیڈرز جنہیں سلی بھی کہا جاتا ہے ان کا قبرستان بنا کے رکھ دیا تھا لٹرلی قبرستان بنا کے رکھ دیا تھا یعنی تاریخ کا یہ وہ مارکہ ہے جنگ حتین کا جس میں آپ سوچئے کہ ہماری تعداد تو بہت کم تھی سامنے ایک بہت بڑی تعداد تھی لیکن اس جنگ میں کامیابی کے بعد جو پیشرفت سلطان نے کی ہے وہ انہیں بنیادی طور پر مسجد اقصہ کی طرف لے گئی یعنی گیارہ سو ستاسی عیسوی میں سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتین کے مارکے میں سلیبیوں کو شکست دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایک بار پھر جو ہے وہ بیت المقدس کو حاصل کرتے ہیں نہیں مسجد اقصہ کو حاصل کرتے ہیں یہ وہ عظیم جرنیل ہیں جن کے پاس اس وقت چالیس ہزار کے قریب فوجیوں کی قلیل تعداد موجود تھی اور ہاتھوں میں جو ہے برحلہ تلواریں تھی مگر اللہ کی ذات پر ان کو کامل یقین تھا غیر متزلزل یقین تھا وہ جانتے تھے کہ یہ تلواریں یہ طاقت یہ قلت یہ کچھ بھی نہیں ہیں اگر میرے مالک کی مدد میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی لیکن اگر میرا مالک میرے ساتھ نہیں ہے اور میں تعداد میں بے انتہا کسیر ہو جاؤں میرے پاس بے انتہا اصلاح ہو جائے تلواریں ہو جائیں میں پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب کی نصرت و مدد میرے ساتھ نہیں ہے لہذا ذہن میں رکھئے گا کہ چالیس ہزار کے قریب تقریباً فوجی جو ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ کے لشکر میں تھے صورت میں جدید اسلحے کے ساتھ سامنے آئے تھے ذہن میں رکھئے کہ سلطان نے ان کو تہہ تیخ کر کے رکھ دیا ان کو برباد کر دیا تباہ کر دیا یعنی لٹرالی جنگ حتین میں جو وادی تھی یعنی اس حتین کی وادی کو آپ نے عیسائیوں کا قبرستان بنا کے رکھ دیا اور آپ ذہن میں رکھئے گا یہ وہی سلیوی جنگیں ہیں جس کا حوالہ نائن الائون کے بعد بش نے اپنی پہلی تقریر میں دیا تھا کہ کروسیٹ کا آغاز ہو چکا ہے یعنی وہ ابھی تک اس نفرت کو اپنے ذہنوں میں اپنے قلب میں پال کے بیٹھے ہیں بہرحال ناظرین بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامعہ مسجد میں تعلیم حاصل کرنے والے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے لشکر سے اپنے مجاہدانہ زندگی کا آغاز کرنے والے بائیس سال کی عمر میں مصر فتح کرنے والے پاکیزہ اور بیداغ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے عظیم ترین سے پسلار سلطان سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم انسان بھی تھے انسان بہت عظیم تھے تقریباً پچیس سالہ دور حکومت میں جو عزت اور عظمت سلطان سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور فاتح کو تاریخ میں حاصل نہیں ہوئی سلطان کی فوج میں ہمیشہ بھاری تعداد نہیں بڑی اہم ترین میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں اور آج اس بات کی کمی مسلم امہ میں موجود ہے اگر اس کمی کو ہم دور کر لیں تو خدا کی عزت و جلال کی قسم ہماری طاقت کو لوگ پہنچ نہیں سکتے لیکن وہی بات ہے ہم کسرت پہ ہم طاقت پہ ہم اسلحے پہ زور دیتے ہیں معاملہ تو کچھ اور ہے سلطان سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی پوج میں ہمیشہ بھاری تعداد میں امت مسلمہ کے علماء موجود ہوتے تھے مشایخ موجود ہوتے تھے درویش موجود ہوتے تھے فقراء موجود ہوتے تھے صوفیہ شامل ہوا کرتے تھے اور ان کا کام یہ تھا ان کا کام یہ تھا کہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ مجاہدین کو وہ حوصلہ دیا کرتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ ضرور پڑھنے پر سلطان ان سے فتوے لیا کرتے تھا یعنی یہ علماء یہ مشایخ یہ صوفیہ یہ فقراء یہ درویش کبھی بھی خود تلوار ہاتھ میں نہیں لیتے تھے ان کا جو کام تھا بس وہ اپنا کام کیا کرتے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق لشکر کا جوڑے رکھتے تھے ان کے علم مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو ایک بالکل الگ مقام سلطان نے دے رکھا تھا یعنی ان کا زیادہ تر وقت فوج کی اخلاقی اور روحانی تربیت اور دعاؤں میں گزرا کرتا تھا ذرا سوچئے یہ کنڈکٹ بنیادی طور پر سلطان سلاؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے جس کی آج بے انتہا مسلمانوں میں کمی ہے یعنی سلطان سلاؤدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کا خاص خیال رکھا کرتے تھے اور فوجیوں میں بھاری اکثریت میں آپ کو بتلاوں یہ بھی سنو کے آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامزہ یعنی ان کے سٹوڈنٹس کی علمہ اور فضلہ کی تھی جو کہ فارغ التحصیل تھے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے تھے اور باقی کچھ ایسے مطلب افراد تھے لشکر میں جن کا تعلق مدرسہ نظام الملک سے تھا جو کہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ کے یعنی انہیں سمجھ لیجئے کہ سٹوڈنٹس تھے تو اب بات یہ ہے کہ سلسلہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس میں ایک اور میں آپ کو بات بتلاتا ہوں وہ یہ کہ ان کے جو چیف ایڈوائزر تھے یعنی شلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کہ جو چیف ایڈوائزر تھے ان کا نام تھا ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ جو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کے شاگرد و مرید بھی تھے اور ان کے خلیفہ بھی تھے یعنی اب آپ سوچ لیجئے کہ اس لشکر پر اللہ والوں کا اور یوں کہیے کہ روحانی لوگوں کا کتنا تصرف تھا اور کتنی بڑی تعداد تھی یعنی ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تاریخ کا یہ سنہرہ باب ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہوں کا جو روحانی فیض ہے روحانی فیض ہے وہ آپ کے تلامزہ کے ذریعے سے آپ کے جو اسٹورنٹس تھے جو مجاہد کی صورت میں سلطان کے ساتھ انگیج ہوئے تھے ان تک منتقل ہوا ناظرین اکرام یہ ذہن میں رکھیں کہ بیت المغدس کی فتح سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کا وہ عظیم و شان کارنامہ ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے بلکہ یوں کہیے کہ رہتی دنیا تک صرف یاد نہیں کیا جاتا رہے گا ہم یاد کر کے شرم سار بھی ہوتے رہیں گے اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے سروں کو جھکا کے بھی رکھیں گے یعنی جس نے عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ بحال کر دی یعنی وہ کیسا شاندار اور یادگار منظر ہوگا ذرا تصور کیجئے اور خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں میں جب بھی اس منظر کو پڑھتا ہوں یا یاد کرتا ہوں یا جب بھی یہودی فوج جب چڑھائی کرتی ہے مسجد اقصہ کے اوپر خدا کی قسم دل جو ہے وہ اپنے پارا پارا ہو جاتا ہے یعنی میں اس وقت جب وہ مناظر دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کاش کاش کوئی سلطان سلہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں آئے کاش کوئی ایسا مجاہد بن کے آئے جو سلطان سے بھیک لے کر آئے اور آ کر مسلم امہ کی قیادت کر سکے یعنی سوچیے ذرا وہ کیسا شاندار اور یادگار منظر ہوگا جب نوے سال کے بعد مسجد اقصہ میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا تیار کردہ ممبر سجا ہوگا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ یہ ممبر میں وہاں پر سجاؤں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی اور اللہ اکبر کی جب صدائیں گونجی یعنی جس وقت سلطان صلی اللہ علیہ نے ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا مسجد اقصہ بیت المقدس کو اس سرزمین کو اور جس وقت پہلی مرتبہ یعنی نوے سال کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں گونجی اور وقت کے عظیم جنرل نے اس وقت امامت کی تو یقین مانئے وہ منظر نامہ بیان سے باہر ہے کہ وہ منظر نامہ کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر قبلہ اول سلطان صلی اللہ علیہ کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو عطا کر دیا پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جن سلیبیوں نے مزید اقصہ کو گٹنوں گٹنوں مسلمانوں کے خون سے رنگ دیا تھا یعنی قیامت سغرب اپا کر دی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس غلام سلطان نے ان کے برعکس مسیحیوں پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی اور انہیں چالیس دن کے اندر ایک ٹائم پیریڈ دیا چالیس دن کا کہ چالیس دن کے اندر آپ شہر سے نکل جائیں نہیں شہر سے نکلنے کی ان کو اجازت دے دی گئی تھی رحمدلی کا یہ عالم تھا میں آپ کو بتلا ہوں آج اصل میں مسلمانوں کو انتہائی منفی کر کے پیش کیا جاتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیرویں صاحب اور کیسے ہیرویں میں آپ کو بتاؤں یہ جو مغرب کی دنیا ہے نا یہ منافقت پر مبنی ہیں یہاں کہنے کو کچھ ہیں کرنے کو کچھ ہیں رحمدلی کا عالم یہ تا سلطان کی کہ فدیہ کی آپ نے انتہائی معمولی سی رقم جو ہے یعنی ابھی آپ نے فتح کر لیا ہے پورا فلسطین آپ نے فتح کر لیا ہے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے مسجد اقتر کو فتح کر لیا ہے اب جو فدیہ کی رقم آپ نے مقرر کی ہے وہ انتہائی معمولی تھی اور جو لوگ وہ ادا نہ کر سکتے تھے یعنی جن کے پاس ادائیگی کے لئے کچھ نہیں تھا انہیں بغیر ادائیگی کے یعنی بغیر ادائیگی فدیہ کے شہر چھوڑنے کی اجازت تھی بلکہ بعض کا فدیہ تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بھائی نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی دی ذرا سوچئے کہ فراغ دلی کا کیا عالم تھا اور کیسی شاندار مثال کہ دشمن پر غلبہ پا کر غلاموں سے لے کر بادشاہ ملکہ تک سب پر آپ نے احسان کیا اور انہیں آزاد کر دیا اور آج نو سو برس بعد بھی بیت المقدس میں سلطان کی جو خانکہ ہے میں آپ کو بتلا ہوں اس کا ایک حصہ آج بھی عیسائیوں کی عبادت کے لیے مختص کیا ہوا ہے یعنی آج بھی سلطان کا وہ جو یوں کہہ لیجئے بیج تھا جو تناور درخت بنا ہوا ہے وہاں پر وہ انٹریفیت ہرمنی کی انتہائی شاندار مثال دیتا وہ نظر آتا ہے سلطان ایک انتہائی کامیاب اور عادل حکمران تھے جنہوں نے زندگی سادگی کے ساتھ بسر کی اور مملکت کے تمام وسائل جتنی بھی ریسورس تھیں اس کو عوام کی فلاؤ بہبود پر خرچ کیا مصر اور شام میں آپ نے دینی مدارس قائم کیے مساجد قائم کیے ہسپتال قائم کیے محتاج خانے قائم کیے اور مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کیے یعنی آپ کو سنکے کیسی حیرت ہو رہی ہوگی صاحب لیکن آپ سوچئے کہ جو اپنی قوم سے مخلص ہوتا ہے ایکچولی یہ اخلاص کی بات ہے جو اپنی قوم سے مخلص ہوتا ہے جو اپنی جنریشنز کے لیے سوچتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتا ہے یعنی یہ ری فارمز آج ہم پاکستان میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کاش 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 کوئی آئے وہ کام کیا ہے جو کام ایک حکمران کو مسلم حکمران کو کرنا چاہیے فرق کیا ہے فرق یہ ہے وہ سیاستدان نہیں تھے وہ سیاستدان نہیں تھے جن کے نزدیک صرف اور صرف اپنی طاقت کرسی یا حکومت ہو وہ لیڈر تھے جو جنریشنز کے لیے سوچتے تھے نسلوں کے لیے سوچتے تھے امہ کے لیے سوچتے تھے ان کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ہماری ابتدا بھی امہ ہے ہماری انتہا بھی امہ ہے تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ مسلم امہ کے لیے کیا سلطان کے کارناموں میں یقینا ناظرین ہمارے لئے بہت دروس ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو آخری بات بالکل میں ختم کرنے والا ہوں بات کو یہ جو آج آپ پورنوگرافی دیکھتے ہیں آج آپ کے سامنے ظاہر ہے بہت بڑے ہتھیار کی صورت میں پورنوگرافی آ چکی ہے پوری دنیا کے اندر خاص طور پر ہم تو اس سے بڑے انفلونز رہے ہیں اور بڑی تباہی ہمارے معاشرے کے اندر مچے ہیں آپ کو پتہیں یہ جو پورنوگرافی آرٹ ہے اس کی ابتداء بنیادی طور پر سلیبیوں نے سلطان کے لشکر کے خلاف اس وقت دی یعنی یہ پورنوگرافی آرٹ کی ابتداء ایک یوں کہ لیجئے کہ ہتھیار کے طور پر باقاعدہ استعمال کی گئی اور پہلی مرتبہ یہ ہتھیار استعمال ہوا ہے سلطان صلیبیوں نے سلطان کے لشکر کے خلاف اور آج بڑھتے بڑھتے آپ صورت دیکھ لیجئے کہ یہی پورنوگرافی ہے جو ہتھیار کی صورت میں ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے فائدہ اس وقت بھی ان کو تھا فائدہ آج بھی ان کو ہے اجازت دیجئے اس دعا اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کہاں بھی ناشر اللہ